اب اسلام آباد سے آج دو بڑے چند چڑھے ہیں اور ایک تو جو ہے وہ جیسے ستارک محمود جنگیری بھی مشکوک افراد کے نشانے کے اوپر آگئے ہیں ان کو بھی مشکوک افراد کی جانب سے حراسہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑا چند آج چڑھا ہے اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ نے چڑھایا اب انہی کے حوالے سے ناظرین کام جو ہے وہ ایک بہت ایکسکلیوزیو خبر سامنے آئی ہے جیسے ستارک محمود جنگیری کے ہائی کورٹ آفیس کو دو روز قبل جو ہے وہ مشکوک کال اور میسجز محصول ہوئے اب عدالتی ذرائع نے یہ بتایا کہ مشکوک کال کرنے والے نے خود کو ڈی جی ایف آئی اے مطارف کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھے ہیں ایس این ایل نیوز ناظرین کام زیادہ تر خبروں کا تعلق آج کل جو ہے وہ خورٹ سے ہوتا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سیشن کورٹ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت جو کیسیز ہیں اس وقت بہت زیادہ چل رہے ہیں اور آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ججز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اب اسلام آباد سے آج دو بڑے چند چڑے ہیں اور ایک تو جو ہیں وہ جیسے ستارک محمود جنگیری بھی مشکوک افراد کے نشانے کے اوپر آج ہیں ان کو بھی مشکوک افراد کی جانب سے حراسہ کیا گیا ہے کال کی گئی اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا چند آج چڑھا ہے اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ نے چڑھایا یہ کیا چند ہے اس حوالے سے بات کریں گا اور اس کے اوپر قادی فائدیسہ صاحب کیا کریں گے اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے ناظرکام جو جیسے ستارک محمود جنگیری کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ جیسے ستارک محمود جنگیری کے خلاف کمپین او روج پر ہے اور ٹھک ٹھاک ٹکا کے جو ہے وہ کمپین کی جا رہی ہے اس سے پہلے خبر کمپین کی دینے کی حوالے سے جو آپ کو بتا ہے کہ توہین عدالت کی سماعت ہوئی اس حوالے سے جو ہے وہ کوٹ نے ایف آئی اے کے ذریعے جو ہے وہ چھے ٹیوٹر ہنڈلز کو نورسز جاری کروا دی ہیں ایف آئی اے کے ذریعے ان میں جو ہے وہ امار سلنگی ہیں اجازہان ہیں ڈاکٹر سیدہ صدف ہیں اور آیات گل ہیں میر شہاب ہیں اور اس کے ساتھ اکسہ حرین ہیں اور مصبع ہیں یہ جو سات اکاؤنٹ ہیں ان کو ایف آئی اے کے جانب سے نورسز جاری کر دیئے گئے ہیں یہ جو پروپوگنڈا کر رہے تھے اور یہ تاریگ محمود جنگیری کے خلاف پروپوگنڈا انہی اکاؤنٹ سے کیا گیا اور ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کمپین ارہوچ کے اوپر ہیں اب انہی کے حوالے سے ناظرین کام جو ہے وہ ایک بہت ایکسکلیوزیو خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے ناظرین کام کہ جیسے تاریگ محمود جنگیری کے ہائی کوٹ آفیس کو دو روز قبل جو ہے وہ مشکوک کال اور میسجز مصول ہوئے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ججز سخت امتحان کے اندر ہیں پریشر اتنا ان کے اوپر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور کس امتحان اور کرب سے جو ہوا ججز کر رہے ہیں میرے خیال میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس وقت تو وکلا عوام کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اگر یہ ججز پریشر برداشت نہ کر سکے ان کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہوئی بکلا کی سپورٹ نہ ہوئی تو پھر یہ جو ایک امید کی کرن اس وقت چاگی ہے کہ انصاف عدالتوں کے اندر مل سکتا ہے کوئی نہ کوئی ججز ہیں جو سٹینڈ لیتے ہیں تو وہ امید کی کرن بھی ختم ہو جائے گی جیسے یہ دیکھیں نا مشکوک افراد کیا کیا واردہ ڈال رہے ہیں کتنے پہلے چھے ججز کو بھراسہ کیا گیا وہ خط سامنے ہے پھر اسی ججز کو پھر وہ تھرڈ کیا جا رہا ہے تو نازے کام ان کو اب عدالتی ذرائع نے یہ بتایا کہ مشکوک کال کرنے والے نے خود کو ڈی جی ایف آئی اے متعارف کرایا اور جب تحقیقات کی گئی اور تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے کوئی کال نہیں کی اور مشکوک کال کرنے والا ڈریکٹ جیسے ستاری محمود جنگیری سے فان پر بات کرنا چاہ رہا تھا اور مشکوک نمبر سے جیسے ستاری محمود جنگیری کے موبائل نمبر پر مشکوک میسجز بھی بھیجے گئے یعنی کہ ڈرائی اے دھمکایا گیا اور ان کو میسجز بھی کیے گا مشکوک کال کے بعد جیسے ستاری محمود جنگیری نے رنیسر آر کو طلب کر کے موبائل نمبر کے حوالے سے ایف آئی اے کو فوری رپورٹ کرنے کے ہدایت کی جو کہ ایف آئی کو فورٹ کر دیا گیا بعد میں تو یہ ناظر کام اس وقت حال ہے کہ جنگیز کو اس وقت ڈرائی جا رہا ہے یہاں سے یہ واضح ہے کہ جناب یہ جنگیز مینج نہیں ہو رہے ان کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس وقت ناظر کام یہ سوٹ جا رہا ہے یہ انتہائی تشویش نہ آگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے جنہوں نے انصاف کر رہے ہیں ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے ان کو پر پریشر ڈالا جا رہا ہے یہ انتہائی تشویش نہ آگا اب دوسری جانب ناظر کام یہ کوئر چند چڑھا اب یہ سمجھ سے باہر ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑے وکیل سمجھتے ہیں اور جناب اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے آج جو کام کیا ہے وہ میری سمجھ سے تو بالا طرح ہے کیسے بالا طرح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن یہ دعود ایڈوکیٹ صاحب ہے آپ کو پتہ پہلے بھی جیسے مظاہر اکبر نکوی کے خلاف کہ انہوں نے ریفرنس فائل کیا رہی ہے اور جس کے بعد آپ کو پتہ انہوں نے ریزائن ہوگی رہا کر دی اب ناظر کام انہوں نے کہا کہ جناب ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ پٹیشن ایک اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قوم سے دعاوں کی اپیل ہیں اللہ کی مدد اور آپ کی دعاوں کی وجہ سے مظاہر نکوی کے اس کی طرح قوم کو مایوس نہیں کروں گا اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ میں جسیس تارک محمود جنگیری کی جو تائیناتی ہے وہ انہوں نے چیلنج کی ہے اب درخواست جو دائر کی کہ اس میں موقف ہی اپنایا گیا ہے کہ جناب جسیس تارک محمود جنگیری کی تائیناتی آئین کے آرٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت رٹ آف ورانٹو کے ذریعے چیلنج کی گئی ہے اور رٹ آف ورانٹو میں سپریم کورٹ کے انیس سو اٹھاون کے جسیس سجاد علی شاہ کیس کو مرکزی قانونی بنیاد جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور جسیس تارک محمود جنگیری کے وکیل بننے کی بنیادی قابلیت جو ہے وہ اللیل بی کی ڈگری جو ہے وہ غلط آپ کو پتا ہے کہ ان کے ڈگری کے حوالے سے کمپین چلے جس کو بنیاد بنا کر کے اسلامباد حیقورٹ میں پرٹیشن فائل گئی اس سے پہلے جو ہے وہ سپریم جنگیری کانسل میں بھی شکایت درج کی گئی ہے اسی بنیاد کے اوپر اب ناظر کام انہوں نے کہا غلط ڈگری کی بنیاد پر جسیس جنگیری کے خلاف سپریم جنگیری کانسل میں شکایت بھی دائر ہو چکی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جسیس تاریخ محمود جنگیری کے مطابق انہوں نے یونیورسٹی آف کراچی سے اللیل بی کیا اور جسیس تاریخ محمود جنگیری کی اللیل بی پارٹ ون کو منصوب انرولمنٹ نمبر اے آئیل فائیو نائن سکس ایٹ امتیاز احمد نامی شہری کا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ پارٹ ون کی مارک شیٹ پر نام تاریخ جنگیری ولد محمد اکرم لکھا ہوا پھر انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی تیبلیشن شیٹ پر درد انرولمنٹ نمبر فائیو نائن سکس ایٹ بھی امتیاز احمد کی بجائے تاریخ جنگیری کو منصوب ہے پھر انہوں نے کہا پارٹ ون اور پارٹ ٹو پر کالج کا نام گورنمنٹ اسلامیہ کالج لکھا ہے جیسے تاریخ محمود جنگیری کو منصوب پارٹ ٹو پر انرولمنٹ نمبر اے آئیل سیون ون ٹو فور لکھا ہوا ہے پھر انہوں نے کہا پارٹ ٹو کی مارک شیٹ پر نام تاریخ محمود جنگیری ولد کازی محمد اکرم لکھا ہے کالج پرنسپل کے لیٹر کے مطابق تاریخ محمود جنگیری ولد کازی محمد اکرم انیس سو چوراسی تا انیس سو اکانوے تک کالج کا طالب علم نہیں رہا یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کے مطابق ایک انرولمنٹ نمبر مکمل ڈگری کے لیے دو افراد کو الارٹ ہو ہی نہیں سکتا اور سپریم کورٹ کا نورکنی بینچ انیس سو اٹھانوے میں ہائی کورٹ کے جائد کو پابلک آفس ہولڈر اور پرسن قرار دے چکا ہے اسلامباد ہائی کورٹ ریٹ آف کو ورنٹو میں کسی بھی شخص کے خلاف انکواری کے پبند ہے یعنی کہ یہ ناظرگام اسی چیز کو انہوں نے بنیاد بنا کر کے ڈگری کو بنیاد بنا کر کے ان کے خلاف ایک پوڈشن اسلامباد ہائی کورٹ میں فائل کر دی اب ناظرگام انہوں نے اپنی جانب سے بڑی جناب وہ آپ سے قوم سے دعاوں کی اپیل ہے اور یہ اور وہ اس وقت قوم کے آپ دشمن ہیں کہ آپ ان ججز کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں جو اس وقت انصاف کے تقاظوں کو پورا کرنا چاہا رہے ہیں جو اس وقت حق اور سچ کی اوپر ڈٹے ہوئے ہیں آپ ان کے خلاف پٹیشنیں دائر کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے میں سب سے پہلے بات پر ہوں گا لیکن پھر آپ ان کی اکل چیک کریں خود اس چیز کے اندر فس گئے ہیں کیونکہ جو ججز کے خلاف جو متلکہ ادارہ ہے جس میں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف شکایت درج کی جا سکتی ہے وہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جج کی جو اہلیت ہے یا جج کی جج کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا آپ ان کی اکل دیکھیں اور خود اس میں فسیں گے اور میرا خیال ہے ان کو بھی تو ہینے عدالت کا نوٹس جاری ہوگا یہ جو میان دعود اتنی عرصے سے پھیرا خود ہی یہ جال اکل کے اوپر پردہ پڑ گیا یہ اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور ابھی حالی میں آپ کو یاد ہوگا آج میں نے جو سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ سات اکاؤنٹس کو جو نوٹس جاری کیا گیا وہ بھی اسی چکر میں ہے سات ججز کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا اور وہ ایک ہی پیجز کی اوپر ہیں اور انہوں نے تو ہینے عدالت کے نوٹس جاری کیا اور کبھی بھی جو ججز ہیں وہ اپنے کلیگ کے خلاف جو ہیں وہ نہیں جائیں گے اس طرح کی جب بھی پیٹیشن آئے گی تو یہ کہلیں کہ اس کی اکل کی اوپر پردہ پڑ گیا اور اپنے سامنے ہی اس نے گڑا کھو دیا برکیف ہی ہونا چاہیے اس طرح کے ٹاؤٹس کو جو ہے وہ نتھ جو ہے وہ ڈالنی چاہیے اور ججز کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور میرا خیال ہے اس وقت دو یہ مشکوک افراد کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں قادی فائد عیسیٰ صاحب کو میرا خیال ہے تھوڑی ہلگل کرنی چاہیے ان کو ایکشن لینا چاہیے نہیں تو بہت بیانک صورت حال جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کی پہلی ہے وہ اور ہو جائے گی اگر اب بھی قادی فائد عیسیٰ انہیں اس کے اوپر خاموشی نہ توڑی اس کے اوپر ایکشن نہ لیا اس کے اوپر نہ جاگے تو قادی صاحب یہ آگ جو ہے اور وہ پوری عدلیہ کو اپنی لپیٹ میں لے گئے اپنا بہت زیادہ خواہ رکھے گا پاکستان سردہ پاکستان